بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کا اپنی حفظ و مان میں رکھیں اور دنیا و آخر کی تمام خوشیں نصف فرمائیں آج کا بیلوگ کرتے ہیں یہ شروع عید کا دن ہے تو نماز کھڑی ہونے کے صرف پانچ منٹ باقی رہے ہیں تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا پہلے کیوں جلدی جلدی میں کیوں صبح کا ٹائم کم ہوتا ہے اس لئے جلدی جلدی میں سب کچھ کر رہا تھا تیاری وغیرہ بھی کرنی تھی اور کچھ گھر کے کام تھے اب نماز کا ٹائم ہے تو نماز کر لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ملگا تھا ابھی دوپیار کا ایک بجا ہے تو ہم نے اپنی قربانی نہیں کیا جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کی قربانی کیا حالت دیکھیں کتنی افراب ہو رہی ہے یہ دیکھیں کپڑے سارے افراب ہو چکے ہیں پھون کی وجہ سے تو ابھی اپنی کرنی ہے اپنا بکرہ وہ کرتے ہیں یہ ابھی اس کے چار پیس بنایا ہے تو اس کے جو بوٹی ہیں وہ ہم تھوڑا سا ٹھائر کے تقریباً آدھا پونہ گا ٹھائر کے بنائیں گے اس سے فیدہ یہ ہوگا کہ جو اس کی اوپر والی چچڑے سے یہ سوک کر آسانی سے اتر جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا ٹھائر کے بنائیں گے موسیقی 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 گر میں تو ہم ادھر ہی کر دیتے ہیں ہمارا ہر روز کا کام نہیں ہے کیوں سال بعد ایک بار ہی کرنے ہوتے ہیں یہ کام تو اسی وجہ سے ہماری تکاور زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جسم میں تھوڑا بہتا درد ہوتا ہے تو میرا ارادہ بھی تھا کہ جتنے جانور ہم نے کرنے ہیں وہ آپ دوستوں کے دکھائے جائیں جو میرے ساتھ دوست آتا ہے روزانہ کی بیس پر آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ ایک لڑکا ہوتا ہے وہ میرا دوست ہے تو اس کا بھی شوق ہے کہ میں آگے جا کے یہی یوٹیوب چینل ہی چلاؤں گا تو وہ اسی وجہ سے میرے ساتھ بھی رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آتی جائے تو اس کو میں نے کہا تھا کہ میرے پاس سور کوئی آدمی نہیں ہے کوئی میرے ساتھ کیمرہ مین نہیں ہے جو کیمرہ پکڑتا کیوں اگر میں اکیلا یہی کام کرتا تو بہت مشکل ہونی تھی کیمرہ اور اس کے بعد جانور کو کرنا تو پھر ایک ایک جانور پہ پھر ایک ایک جانور پہ کافی کافی ٹائم لگنا تھا تو اس وجہ سے وہ میں نہیں دکھا پایا کیوں اس نے مجھے کل کہا تھا کہ میں آنے کی کوشش کروں گا جلدی آنگا مگر نہیں آیا ہے تو پتہ نہیں کوئی پرابلم ہوگی کوئی مصروفیت ہوگی گھر میں ان کی بھی اپنی کوئی قربانی بغیرہ تھی تو اس وجہ سے میں کچھ دکھا نہیں پایا ہوں تو جتنا ہوا وہ میں نے دکھایا ہے ایسے موقع پہ آکے بھائی کی کمی محسوس ہوتی ہے آگے پیچھے تو محسوس نہیں ہوتی ہے ٹائم پاس ہوتا جاتا ہے کبھی کبھار اکیلا بیٹھا ہوں تو کچھ محسوس ہو جاتی ہے تو جب ایسے موقع آتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے کہ وہ بھائی بھائی کے کام آتا ہے تو اس وقت تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے بس جو اللہ کو منظور تھا کبھی گلہ نہیں ہے شکوہ نہیں ہے جس جگہ بھی رکھے اس کا شکر ہے بس اب ادھر تھوڑا سا ٹائم پاس کریں گے اس ایریا میں جا میں آیا ہوں پھر واپس چلیں گے کیوں بس ہو رہی ہے بادل اچانک سے اٹھیں ہیں وہ سورج بھی غائب ہونے لگا ہے ویسے تو سورج کو گروب ہونے کو پونہ گھنٹہ ہے مگر یہ بادل ہوئے ہیں اچانک سے کیوں ادھر بارشیں بتائی ہیں تو امید بھی ہے ہوگی آج کی بھی بتائی تھی عید کے دن کی مگر نہیں ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنی تیزی سے بادل آ رہے ہیں یہ مجھے اندھیری بھی لگ رہی ہے اس میں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ چھپے گا سورج یہ دیکھیں چھپ رہا ہے کچھ ہی سا رہ گیا یہ یہ گیا یہ ہو گیا پورا قائب یہ دیکھیں بادل کتنے خوبصورت چڑھیں ہیں ہو گیا نا قائب یہ تقریباً ایک منٹ لگا اس کو قائب ہونے میں بادل آ رہے ہیں میرا ارادہ تو تھا کافی ٹائم پاس کریں گے مگر ان بادلوں میں مجھے اندھیری کا اندیشہ زیادہ لگ رہا ہے تو میرا پاس کوئی رمال وغیرہ بھی نہیں ہے اگر اندھیری آ بھی جاتی ہے تو مٹھی اور مٹھی ہو جانا تھا میں نے تو اس وجہ سے میں جلدی واپس جا رہا ہوں کہ اگر اندھیری آ بھی جائے تو کچھ بچت تو ہوگی نا تو بس تھوڑا سا اتنا سا ٹائم ہی کافی ہے عشاء کی نماز پڑھ کے ابھی ہی آئے ہوں تو دکاور سے بس آ رہی ہے نیند کافی آ رہی ہے تو اب بس سونا ہے چار بھائی بسترہ اور میں ہوں گا اور نیند ہوگی تو آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھے لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوک کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکراب کر گیا انسٹالرام پر فالو کریے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ